بسم اللہ الرحمن الرحیم اموال زکاة کے نساب سے متعلق کل بات ہوئی کہ سونا چاندی نقدی اور سامان تجارت جو چار چیزیں اموال زکاة ہیں ان چاروں کا نساب کل ذکر ہوا کہ سونے کا یعنی اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو اس کا نساب ساڑھے ساتھ تولہ ہے چاندی کا ساڑھے باون تولہ ہے اور نقدی اور سامان تجارت کا نساب یہ ہے کہ یہ دونوں ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تب ان پر زکاة فرض ہوتی ہے اب ایک اہم مسئلہ جو آج پیش نظر ہے کہ اگر کسی کی ملکیت میں نساب تو ہے لیکن نساب ناقص ہے ناقص کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے لیکن مثال کے طور پہ ایک تولہ سونا ہے تو سونے کا نساب تو آپ کے سامنے آیا کہ ساڑھے ساتھ تولہ ہے اسی طریقے سے چاندی ہے لیکن پانچ تولے چاندی ہے نقدی ہے لیکن تھوڑی سی معمولی مقدار میں ہے سامان تجارت ہے لیکن بہت تھوڑا سا ہے تو اگر کسی مسلمان عاقل والق مرد یا عورت کی ملکیت میں یہ چاروں نساب یا ان چاروں میں سے دو تین ناقص شکل میں موجود ہو اور یہ یاد رکھے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں تقریباً صورت حال اسی طرح ہوتی ہے اس لیے کہ سونے کی جو قیمت اوپر گئی ہے تو مستورات کے پاس اب سونا اس طرح نہیں ہوتا جیسے پہلے ہوتا تھا دو تولے تین تولے سونا ہوتا ہے تو اب مسئیمت یہ ہے کہ ہم مسئلے کو پورا سمجھتے نہیں ہیں اور صرف ایک بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ بھئی سونے کا نساب ساڑھے ساتھ تولہ ہے تو مستورات کہتی ہے بھئی میرے پاس تو تین تولہ چار تولہ ہے چلو بھئی میرا نساب پورا نہیں ہے چھٹی ہو گئی زکاة نہیں اس مسئلے کو سمجھیں اگر کسی مسلمان کی ملکیت میں یہ مختلف نساب ہو اور سب ناقص ہو یعنی تھوڑا سا سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ نقدی ہے اور عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے مستورات کے پاس کچھ سونے کے زیورات ہوتے ہیں چاندی کے کچھ ہوتے ہیں کچھ نقد رقم وہ جمع کر لیتی ہے پانچ سات ہزار روپے یہ سب پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر نساب ناقص شکل میں ہو تو اس صورت کے اندر مدار اور بنیاد وہ ساڑھے باون تولے چاندی خود بن جائے گی ساڑھے باون تولے چاندی کو اب ہم دیکھیں گے لہٰذا میں ایک مثال ارز کروں کہ کسی عورت کی ملکیت میں ایک تولہ سونا ہے اور اس کے پاس ایک چاندی کی انگوٹی ہے جو دو تولے کی ہے اور اس کے پاس ہزار روپے پڑے ہوئے آپ سمجھ گئے ہیں اب دیکھیں تین چیزیں ہیں اس عورت کے پاس سونا ہے ایک تولہ ہے نساب ٹوٹا ہوا ہے چاندی ہے دو تولہ ہے نقد رقم ہزار روپے ہے تو اب تینوں کا نساب ناقص ہے تو اس صورت میں کیا کریں گے تینوں کو جمع کر لیں گے تینوں کی مالیت آپ جمع کریں ہزار روپے دو تولہ چاندی مثال کے طور پر وہ بھی ہزار روپے کی ہو گئی اور ایک تولہ سونا آج کل بہت اوپر ہے مثال کے طور پر اسی ہزار روپے تو اسی ہزار اور دو ہزار روپے ملائی تو یہ کتنے ہو گئے بے اسی ہزار اب مدار بنائیں گے ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کو آپ مارکٹ سے معلوم کریں بھئی ساڑھے باون تولہ چاندی کتنے کی ہے اس سال پینتالیس ہزار وہ ہیں پینتالیس ہزار اور اس عورت کی ملکیت میں جو ہم نے جمع کیا کتنا بنا بیاسی ہزار تو زکاة ہو گی یا نہیں ہو گی زکاة ہو گی تو یہ مسئلہ ہے اور یہ اہم مسئلہ ہے لہٰذا مستورات خاص طور پر اور یہ محارم مردوں کی ذمہ داری ہے شوہروں کی ذمہ داری ہے صرف اس پر اکتفاہ نہ کریں کہ بھئی سونا کم ہے چلو ہے ہی نہیں یہ دیکھ لیں مسئلہ باز دفعہ پیسے جمع کرتی ہے اور وہ جمع کر کے رکھ لیتی ہے تو اس صورت میں پھر ان سب کو جمع کیا جائے گا مالیت نکالی جائے گی اور پھر آپ اس کو جوڑ دیں ساڑھے باون تولہ چاندی سے اگر وہ اس تک پہنچ جائے تو ڈھائی فیصد زکاة دینی پڑے گی اور اگر نہ پہنچے تو پھر زکاة نہیں دینی پڑے گی